السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے آج کے سیشن کی شروع سورہ علی عمران کی آیت نمبر 174 سے ہوگی چلیں تایت سب بسم اللہ کریں شکریہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمِيَنْسَسْهُمْ سُوءٍ وَاتَّبَعُوا رِزْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ زُو فَضْلِ الْعَظِيمِ پھر وہ اللہ کے جانب سے ملنے والے عجر یعنی بدلے اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے راستے کو اختیار کیا اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہاں پر اس آیت کو پچھلی آیتوں سے مربوط کہہ کے دیکھا جائے تو محفوم واضح ہو جاتا ہے پچھلی آیات میں جن باتوں کا ذکر ہے ان میں سر فیرس یہ بات ہے کہ جب حالات سخت ہوتے ہیں نفسیاتی دبا ہوتا ہے بہت سارے ایسے اناثر آس پاس میں ہوتے ہیں جو صحیح باتوں سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں غلط راہ پہ آمادہ کرنے چلنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے ماحول میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نعمتیں ملتی ہیں اور دوسری چیز ان کو فضل ملتا ہے نعمت کے سلسلے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اردو میں کئی مرتبہ ہم لوگ جب عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا صرف عربی اور اردو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ کسی ایک زبان کا لفظ دوسری زبان جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس کو لوکلائز کر لیتے ہیں اس کے مفہوم کو تو ویسے ہی نعمت کا مفہوم بھی لوکلائز ہو گیا ہے عام اس کا مفہوم بھی استعمال ہوتا ہے کہ بڑی فرہوانی ہو تنگ دستی نہ ہو کشادگی ہو آسائش ہو آرام و راحت ہو انتہائی درجے کا یہ سب نعمتوں میں شمائع کیا جاتا ہے حالانکہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دلی اعتبار سے سکون ہو اتمنان قلب ہو تسلی ہو اور تسلی کے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں اس میں کمیت اور کیفیت دونوں چیزے ذہن میں بکنی چاہیے ایک quantity and quality کیا کمیت ہے کیا کیفیت ہے ایسا نہیں کہ بہت کچھ مل گیا تو سکون ہے بہت کم ہے تو بے چینی ایسا نہیں ہے بلکہ سکون قلب ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کے طرف سے انعیت ہوتی ہے اس کے طرف سے نصیب ہوتی ہے اس کے لئے مادی وسائل کا میسر ہونا اپنے آپ میں کوئی مطلوب اور مقصود ضروری نہیں ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی تکلیف کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحیات الدنیا اور ادھار الاخرہ اگر اس آیت کو ہم کسی خاص سیاق میں لے جا کے سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی اور سیاق سے ہٹ کے اس کو جنرلائز انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لئے اس سے کیا سبق ملتا ہے تو یہی سبق ہے کہ جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ کے طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں نازل ہوتی ہیں اور تکلیفوں سے انسان بچ جاتا ہے ممکن ہے جسمائی تکلیفیں کچھ مل بھی جائے لیکن ذہنی طور پر انسان مطمئن اور اتنا نقل پساتھ رہتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں گویا کہ جب ثابت قدم رہا انسان اس نے اللہ کی رضا کے راستے کو چنا ہے اور اسی کو منتخب کیا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی بہت بڑا فضل والا ہے یعنی تمام چیزیں بڑا ہی بزرگی سب اسی کے لیے ہیں اور نوازشیں ان آیتیں سب اسی کی طرف سے ہیں لہٰذا ہمیں ظاہری طور پر ہمارے اطراف میں اتناف میں چاروں طرف جو پھیلے ہوئے منفی رجحانات ہیں ان منفی رجحانات سے اپنے آپ کو خود سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس مکمل طور پر پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ کی نوازشیں ہمارے لیے بے انتہا ہیں دیکھیں جس کنٹیکسٹ میں یا جس پیرائے میں عموماً ان آیات کو دیکھا جاتا ہے جیسے میں نے پچھلے سیشن بھی ذکر کیا تھا کہ جنگ اوہرد کے تعلق سے دیکھیں تو وہاں پہ انیشل سیڈ بیک کے بعد جب وہ اللہ کے حکامات کے ساتھ سے پھر سے جوڑے تو انہیں فتح نصیب ہی اور اس رخ سے دیکھیں تو وہ یہ پہلا حصہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہمیں دیکھتا ہے کہ جب وہ اللہ کی جانب سے ملے والے عج اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے یعنی فتح آپ روک کے واپس لوٹے دوسرا اس کا رخ جو ہے جو ایک جنڈا اس پاومی جیسے آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مشن پہ کہاں اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں تو جیسے پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں انہیں ڈراتے ہیں کہ بہت دشواری ہیں جیسے یہ کہا گیا تھا کہ بہت دشمن بہت آدھ آدمی کھٹا ہے تمہارے مخالفین بہت آدھ آدمی کھٹے ہیں تو ایسے میں وہ لوگ ڈڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کی ایمان مزید مضبوط ہوتے ہیں اور وہ حمد کر کے جب آگے چلتے ہیں تو انہیں فتح نصیب ہوتی ہے اور عجر کے ساتھ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے پہ ڈٹے رہے اور اسی پہ آگے چلے اور جو اللہ نے فضل انہیں دیا ہوگے جب آتے ہیں تو انہیں جب کوئی تکلیف نہیں پہنچیں یعنی جس چیز سے انہیں ڈرائے جاتا تھا کہ وہ یہ بہت دشواراستہ ہے بہت مشکل کام ہے اور وہ جو چیلنجز تمہارے خلاف اکھٹے ہیں انہیں سے ڈرو تو اس سے جس ایک یعنی ایک تصور ایک نقصان کا جو تھا یا جس نقصان کے تصور سے انہیں ڈرائے جاتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے یہ ایک لارجر کنٹیکسٹ میں بات ہے کوئی ایسا میجر انہیں سیٹ بیک نہیں ہوا کوئی میجر تکلیف نہیں پہنچی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے لئے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا راستہ اخت ہے اللہ اپنے راستے کے لئے پاقاعدہ حکم دیتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ وَاَنَّا حَازَا صَرَاتِ مُسْتَقِمَا فَتْتَمْ لَو اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کے اتوا کرو اور کیا ہے وہ سیدھا راستہ قرآن قرآنی کے تعلق سے بات آئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ اس سے تمہیں جدہ کر دیں گے تو اللہ کا راستہ جو ہے وہ راستہ ہے جو قرآن نے بتایا جو قرآن کی ہدایت ہے اور قرآن کے حکامات ہے وہی اللہ کا راستہ ہے تو جب اللہ کے راستے پر کوئی چلتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور فتحیاب ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہوچتی ہے نہیں سکون سے اس کے زندگی گزر جاتی ہے جیسا آپ نے کہا یہ سکون قلب اتوانان قلب اور امن جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ ایمان لانے کا مقہوم ہی اللہ کے نظام امن میں آلہ ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کو ہم مومن کہتے ہیں وہ امن کے زمانتی ہوتے ہیں المومن کا مطلب یہ بھی ہے کہ گارنٹر آف پیس امن کے زمانتی تو وہ پیس کو جب آدمی انشور کرتا ہے وہ خود بھی امن میں رہتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم اس طرح اپنی زندگی میں سو سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی منفی خیالات پالتے ہیں کسی کے لیے برا سوچتے ہیں اس سے یا تو حسد کرتے ہیں یا جلن کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو یہ کیفیت اتنے استرابی ہوتی ہے اتنے ڈسٹرابنگ ہوتی ہے کہ ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے ہمارا نہ دن میں کام میں دل لگتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کسی کے لیے ہم نے نیگیٹیو فیلنگز کو اپنے اندر ہارڈ بر کیا ہے اپنے اندر پالا ہے منفی جذبات کو نیگیٹیو فیلنگز کو جبکہ اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کے لیے کیا سوچا ہے تو نقصان ہم ہی کو ہو رہا ہے اس کے برخلاف اگر ہم ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی امن میں آتے ہوئے یا دوسرے کو امن کی طرف لے جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی امن آجاتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے اور اسی طرح مسلم کے لفظ میں جو سین لائمیم کا ماددہ ہے اس کے مفہوم میں ایک بڑا مفہوم سلامتی کا ہے تو یعنی جو بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے ایمان لاتا ہے تو وہ ایک امن میں آ جاتا ہے لوگ بھی اس سے امن میں ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ سے امن میں ہوتا ہے تو یہ جو سکون کی کیفیت ہے یہ اللہ کے راستے پہ چلنے پہ حاصل ہوتی ہے روز برگر کی زندگی میں بھی اور کسی خاص مشن پہ بھی آپ نکلے ہیں شرط کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلے یعنی اللہ کے احکامات پہ چلے اور اس کے بعد ظاہر اللہ تعالی جو گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی تمام فضل جو ہے اللہ کی جانب سے ہی ہے اور اس کے لئے جو اس نے قوانین بنا رکھے کہ جو اس طرح جس راستے پہ چلے گا اسی کے ساب سے اسے فضل ملے گا عجر ملے گا یا سزا ملے گی چلے تاہر سب آگے چلتے آپ میوٹ ہیں تاریخ صاحب انما ذالکم الشیطان یخویف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی انکنتم مؤمنین یہ تو بس شیطان ہی اپنے اولیاء ساتھیوں کو ڈراتا ہے بس تم ان سے مت درو اور تم مجھ سے بغاوت کرنے سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو یہاں اس آیت میں ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شیاطین ہیں شیاطین کے سلسلے میں خود قرآن نے وضاحت کی ہے شیاطین و من الانسی والجن انسانوں اور جناتوں میں سے شیاطین اب انس و جن سے شیاطین اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ویزبل اور انویزبل یعنی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور کچھ وہ ہیں جو مخفی ہیں انویزبل ہیں وہ بھی شیاطین کسی بھی طریقے ہیں جو ہمیں برغلاتے ہیں جن کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کی اپنی اتباع کرواتے ہیں غلط راہ پہ چلواتے ہیں اور مزید غلط راہ پہ قائم رکھنے کے لیے خوف کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو اس خوف کے ماحول کی وجہ سے انسان کئی مرتبہ غلطیوں پہ چلا جاتا ہے بلا وجہ کا خوف غیر ضروری طور پہ اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو لے کے خوف زیادہ انسان کو کر دینا کہ اب ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ مختلف نفسیاتی کیا کرتے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ برائیوں پہ انسان کو سلسل چلتے رہنے کے لیے آمادہ کرتے رہتے ہیں اور جب نفسیاتی طور پہ انسان مغلوب ہوتا ہے تو برائیوں کے طرف خود بخود کھنشتا چلا جاتا ہے اللہ کہتا ہے خوف اصل میں اگر تمہارے اندر ہونا چاہیے تو صرف میرا ہونا چاہیے کیونکہ میں ہی تمہارا کریئیٹر ہوں میں ہی تمہارا خالق ہوں میں ہی تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں ان تمام تین صفات کے جس کے پاس میں یبجہ ہو جائیں ظاہر سے بات ہے اسی سے ہمیں خوف زدہ بھی ہونا چاہیے لیکن جو مخلوق ہے جو خود جس کا اپنا کوئی وجود بہت ہی مستحکم نہیں ہے جس کے اندر نفع اور ضرع کا کوئی پہلو نہیں ہے اس سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اگر یہ کیوں ضروری ہے وہ خافونی میرا خوف تمہارے اندر اگر تم نے ایمان کی بات کہی ہے تو ایمان کے بنیادی اناسق میں سے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایزنشل کرائیچریا بہت ہی بنیادی چیز یہی ہے کہ صرف اللہ ہی کا خیال ہونا چاہیے کوئی ہے کہ یہاں پہ اس بات کا ہے مخلوق کے بجائے خالق کے طرح متوجہ ہونا چاہیے مخلوق کو مخلوق سمجھنا چاہیے اور خالق کو خالق سمجھنا چاہیے مخلوق کو اور خالق کو ہمپلہ کبھی بھی بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کبھی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے شیاطیوں من العلن سوالجن کوشش کرتے ہیں لیکن ان کوششوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے دیکھیں یہ جو بات یہاں پہلے حصے میں سائیت کے کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے تو اب شیطان کے ساتھیوں کو اگر ہم دیکھیں تو شیطان کے ساتھی کون ہے جو اللہ کے ساتھی نہیں ہے یا اللہ کے بندے نہیں کیونکہ جو اللہ کے بندہ ہوگا وہ اللہ کے ساتھ آگیا یعنی حضب اللہ ہو گیا تو حضب شیطان شیطان کے گروپ کے شیطان کے ساتھی جو لوگ ہیں ان کی رینج اگر ہم دیکھیں تو وہ شرک اور کفر سے لے کے منافقین تک آتی ہے یعنی مشرقین اور کافرین سے لے کے منافقین تک یہ سیطان کے ساتھی ہیں سب ان کو شیطان ڈراتا ہے مختلف حدہ سے کیونکہ ان کو کبھی مال کے کھونے کا ڈر سات آتا ہے کبھی صحت کے کھونے کا ڈر سات آتا ہے کبھی جو اقتدار، طاقت ان کو ملیے اس کے کھونے کا اختیار سات آتا ہے کبھی ان کے اندر جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، جوانی ہے، طاقت ہیں اس کے کھونے کا ڈرونے سے آتا ہے اور یہ سب چیزیں آپ اپنے زندگی میں دیکھیں گے عملی طور سے ہمیں چاروں پر دکھتی ہے لوگ مال کے کھونے کے ڈر سے پتہ نہیں کیا 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 کرتے ہیں اپنی پاور اور طاقت نہ کھو جائے اس کے لیے اپنے ورک پریس پہ آفیسز میں جگہ جگہ کے کتنے اسکیمیں اور سٹریجیز بناتے ہیں کہ میں میری پاور مشتق رہے میں پاور میں رہوں میری پوزیشن رہے اس سے بہتر ہو جائے خراب نہ ہو پائے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خوف اور ڈر کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں میں نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس آیت کے حساب سے جو لوگ شیعتین کے ساتھ ہی نہیں ہوتے شیعتین کے ساتھ ہی کون نہیں ہوں گے جو اللہ کے بندے ہوں گے اللہ کے حقامت پر چلیں گے ان کے اندر یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے اس آیت کی نویت سے اس آیت کے اعتبار سے کیوں نہیں آنی چاہیے کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نظام پر ایمان لے آتا ہے مقافات عمل پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی ہدایت اسے مل جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت سے جڑ جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ چونکہ عمل سالح یا تقویٰ قرآن میں ہمیشہ ساتھ آتا ہے تو بات صرف یقین کرنے کی نہیں ہے بلکہ ان حکامات پر چلنے کیلئے تو جب وہ اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ کے حکامات پر چلتا ہے تو پھر وہ ان وسوسوں میں جو اس کے دل میں اٹھتے ہیں اس کے خیالات میں اٹھتے ہیں یا اس کے آس پاس کے لوگ کسی وجہ سے یا اپنی محبت میں اس کو اس طرح کے وسوسے یا خوف ڈالتے ہیں وہ ان سے نہیں ہلتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اگر اللہ کے حکامات پر چل رہا ہوں پوری سنسیریٹی سے تو یہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ مجھے ہمیشہ فتح بند کرے گا مجھے کامیاب کرے گا اور میرا کوئی ultimate loss نہیں ہوگا وقت ہی اگر ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ دیکھیں یہ بات میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی پریشانیوں اور چیلنجز جو ہیں وہ ہماری ذات کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں ہماری مزید شخصیات کے اچھے پہلووں کو اُبھارنے کے لیے آتے ہیں ہماری صلاحیتوں کو ریوائیو کرنے کے لیے یا اُجاگر کرنے کے لیے آتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس لیے انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ یعنی کس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ میں کبھی ناکام نہیں ہوں کیوں نہیں ناکام ہوں گا بھئی اس لیے کہ میں اللہ کے بتاہیوں راستے پر چلنا ہوں اور اس کا بتاہی ہوا راستہ اس کے جو مارڈیولز ہیں جو ہم نیچر میں بھی دیکھتے ہیں وہ کبھی نا ناکام ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی ڈیفیٹ دے سکتا ہے اور نہ ان کی کسی طرح سے پروڈیکٹیویٹی کمپرومائز ہے ہمیشہ اچھے نیتیجے دیتے ہیں اللہ کے احکامات پر چلنے والے تو اب یہاں پہ اسی بات کو سمجھا گیا ہے کہ در خوف جو ہے یعنی اس حساب سے ہم دیکھیں دیکھیں یہ اہم نکتہ ہے اس لیے میں اس کے طرف پھر لوٹ رہا ہوں کہ اس حساب سے دیکھیں تو اللہ پہ ایمان لانے والے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے والوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے اب یہاں ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ اس خوف سے مراد یہ نہیں ہے جو ہماری اسکر جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ہم زمان میں کہ بلکل بے جگر لوگ ہوں گے ریل گاڑی سے ٹکرا دیں گے جا کے بیلڈنگ کے اوپر سے کچھ جائیں گے کہ نہیں میں تو اللہ کے بارے سے کود رہا ہوں سیدھا پیاروں پہ جاؤں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ اس بے اقلی کی بات نہیں بے اقلی کیا ہے کہ انہیں وہ تمام چیزیں دنیا میں جن کو ہم اہم سمجھتے ہیں ان کے کھونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا اندیشہ لاکھ نہیں ہوتا انہیں یہ یقین ہوگا کہ میرا رب جو چیز مجھے آج دے رہا ہے جس طرح دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا کیونکہ میرا راستہ اس کا بتاہ ہوا ہے میں نے جو راستہ چنا ہے وہ اس کا بتاہ ہوا ہے تو لہٰذا میں جو چیز پا رہا ہوں اس کو پھر پاؤں گا یعنی مجھے اس کے خونے کا خوف نہیں ہوگا اور اگر میرے حق میں جو بہتر ہے وہ میرے رب میرے لئے فیصلہ کرتا ہے تو اس لئے یہاں اگلے حصے میں بات کہی گئی ہے کہ تم ان سے مت ڈرو یعنی ان اندیشوں سے مت ڈرو ان خیالوں سے مت ڈرو جو تمہیں احساس دلاتے ہیں کسی چیز کے خونے کا جس کا تمہیں خوف ہونے لگتا ہے تمہیں ڈر ہونے لگتا ہے بلکہ تم صحیح معنوں میں اگر کوئی ڈر کیونکہ ڈر اور خوف ایک نیگیٹیف صفت ہے اگر وہ ہو تو وہ اللہ کے تئین ہو اب اللہ کے تئین کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ انسانی رشتوں میں ڈر اور خوف جو ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے ہم اس شخص سے ڈر تے ہیں جس سے ہمیں نقصان کر دے شاہو کہ وہ جب غصے میں آ جائے گا جذبات میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی نہ سنے اور ہمیں نقصان پہنچا دے لہٰذا اس کو ٹھنڈا رکھو اس کو ذرا راضی کر کے رکھو یہ کیفیت اللہ کے نہیں ہوتی اللہ کے قوانین بنے ہو اس کا ایک پورا نظام ہے اس کے تحت اگر آپ چلتے ہیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اللہ کے حکامات پہ چلتے ہیں تو آپ کو اللہ سے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے بریکٹ میں یہ لفظ بغاوت کرنے سے جو ہم نے لکھا ہے وہ اسی لئے لکھا ہے کہ اگر ڈرو تو اللہ سے بغاوت سے ڈرو یعنی اس کے حکامات کو چھوڑ کے الگ چڑھنے کے لئے اور وہ بھی کیوں ڈرو وہ بھی اس کیفیت میں بھی نقصان وہ آپ کو نہیں کرائے گا بلکہ آپ کے خود آمال آپ کی غلط روش آپ کا غلط راستہ خود وہ نتیجہ لے گائے گا جو آپ کے نقصان میں ہوگا یعنی it is always our own doing اللہ کا صرف رول یہ ہے کہ اس نے قوانین بنا دیا ہیں راستے بنا دیا ہیں کہ دیکھو یہ راستہ یہ کھائی میں جاتا ہے یہ کھڑے میں جاتا ہے یہ آگ میں جاتا ہے یہ راستہ سکون کی طرف جاتا ہے اس میں تم دنیا میں بھی سکون کی زندگی کے ساتھ چلتے رہو گے میرا فضل تمہیں ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی اچھی طرف جاؤ گے راستے اس نے مقرر کر دی ہیں اور ان کے نتائشتے ہیں تو اللہ کے جس قانون پہ ہم چلتے ہیں وہ نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہمیں ڈرنا یہ چاہیے کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کے اگر ہم چلے تو ہمارا کیا ہوگا یعنی اصل خوف جو ہونا چاہیے وہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلے اگر ہم بھٹک گئے یا دوسرے راستے پہ چلے گئے کسی کے کہنے سے کسی کے ورغلانے سے تو ہمارا انجام کیا ہو یعنی ڈر ہو تو اس چیز سے ہو یہ اور اب اس چیز سے ڈرنے کی بات پھر میں وقینا پھر وہی بات کہوں گا کہ ہماری اکثریہ جب قرآن کو سمجھ کے ہی نہیں پڑتی اسے یہ ہی نہیں پتا کہ قرآن کس راستے کی بات کرتا ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارنے کی بات کرتا ہے تو ہم کس راستے پہ چلنے کی بات کریں گے ہم یعنی بغاوت تو وہ کرتا ہے نا جو قوانین سے واقف ہوتا اور ان کو توڑتا ہے ہم تو واقف ہی نہیں ہیں ہمیں حدود ہی نہیں پتا ہم تو منمالی زندگی گزارتے چاہ رہے ہیں تو لہٰذا ہم نیچوری اللہ کے راستے اسے نکل رہے ہیں اس کی حدود توڑ رہے ہیں اس کی بغاوت کر رہے ہیں تو یعنی اگر ڈرنے کا کوئی مقام ہے تو ہمیں خود اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلے اگر تو ہمارا انجام کیا ہو ہم ڈریں اس بات سے نہیں جن چیزوں سے یہ شیعتین اور ان کے ساتھ ہی ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو گئے نہیں فینڈ بٹ پہ ساری چیزیں جو ٹیپکی رہتی ہیں کہ اگر مارکٹ ڈاؤن ہو گئی اگر ریسیشن آ گیا اگر مندہ ہو گیا اگر نوکری چلی گئی اگر بہت سراراز ہو گیا جو لوگ ان چکروں میں فسے رہتے ہیں وہ مصطفی الحوف کی حالت پر رہتے ہیں لیکن ایمار والوں کی روش دوسری ہوتی ہے وہ کیا بات جانتے ہیں کہ نمبر ایک بات یہ کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ سے ہے یعنی ہم کسی غلط راستے پہ نہیں چل رہے ہیں اگر ہم روٹی روزی کی بات کریں تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کسی غلط انداز کا جوب نہیں لے رکھا ان کی روزی حلال کیا یعنی وہ محلت کرتے ہیں اور وہ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انسانیت کے نقصان کے لیے کچھ کام کر رہا ہو کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ سے اسوسیٹ کریں ایسے لوگوں سے ایسے کمپنی سے ایسے کاروبار سے جو انسانیت کی حلا کر یا نقصان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ورنہ نیچرلی پھر اس کا اصحاب بن جائیں ایسے میں کئی مجبوری میں آپ فز گئے ہیں تو آپ کی کوشش ہونے چاہیے کوئی ایسی بہتر جگہ نوکری آپ کر لیں جو ادارہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا کام نہ کر رہا ہو بلکہ انسانیت کے فلح کے لیے ان کے بھلائی کے لیے ان کے اچھائیوں کے لیے کچھ کام کر رہا ہو تو یہ فیصل لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یا میں کہا تجارت کر رہا ہوں میں اللہ کے احکامات کے ساتھ سے تجارت کر رہا ہوں یا میرے تجارت کے اصول جو ہیں وہ جھوٹ پہ بے ایمانی پہ دھوکہ دڑی پہ یا غیر متناسب نفع پہ کہ کئی کئی گونے نفع ہم کھاتے ہیں اس پہ ٹکا ہوا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے پینا چاہیں اب یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر یہ دماغ میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ان کا کیا ہوگا اور وہی ہم سب کے لئے فکر کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پتا تو اللہ کے راستے کا ہمیں علم کیا ہوگا اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے ان نتائج سے جو اللہ کے راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے آتے ہیں اسی لئے یہ بات کہی گئی ہے آخری سیم سائد کے کہ اگر تم میوان والے ہو یعنی اگر تم میوان والے ہو تو تمہاری رویشی ہوگی کیا ہوگی کہ تم کسی شیطانی وسوسے سے یا شیطان کے پیکر میں افراد سے یا ان کے ساتھیوں سے یا خود اپنے جذبات اور خواہشات سے جو ہمارے اندر کے شیاطین ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں ورگلاتے ہیں یا جو ایسے ہی وسوسے اور خیالات جو ہمارے عزیز و اقارب کے اور قریبی لوگوں کے دلوں میں پنپتے ہیں اور وہ ہمیں ڈراتے ہیں انچیوں سے کہ دیکھو ایسا مت کرنا یہ ہو جائے گا دیکھو ایسا کر لینا یہ ہو جائے گا تو اس کیفیت سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں یعنی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ صرف اپنے راستہ بھٹکنے سے ڈرتے ہیں اگر میں اسے اس طرح نہ ہو کیونکہ اللہ سے خوف جو ہے وہ اس کے نظام اور اس کے قوانین سے خوف ہے کیونکہ اس نے بتا رکھا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو انجام برا ہے تو ہمیں بچنا یہ ہے کہ اس راستے پہ نہ چلیں اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوموں کے راستہ کون سا ہے اور راستی کی پہچان جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کو پوری طرح سمجھ کے نہ پڑے تو ہمارے ہر کیفیت دے کے وجہ یہ ہے کہ اب جیسے میں اپنی بات کروں یا کوئی بھی انسان زندہ کیوں ہے کیونکہ سانس لے رہا ہے سانس لے رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اسے وہ آکسیجن مل رہی ہے جو اس کے جسم کو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اور اس زندگی کے جتنے عمل اس کے جسم میں ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فضلہ بنتا ہے کاربان ڈاکسیڈ گیز بنتی ہے اس کا باہر نکلنا ضروری ہے اور نہ وہ فضلہ جو ہے اندر گھوٹ کے چوک کر سکتا ہے انسان کو اس کی موت ہو سکتی ہے اسی نہیں ہے جب آدمی کا سانس گھٹتا ہے تو وہ مر جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کے سپلائی بند ہو جاتی ہے کاربان ڈاکسیڈ جسم کے اندر گھٹی ہوتی رہتی ہے جو جس طرح ہر ایک جاندار کی زندگی کے لئے سروائیول کے لئے آکسیجن ضروری ہے ایسے ہر انسان کے سروائیول کے لئے قرآن کی ہدایت ضروری ہے اگر ہم قرآن کی ہدایت پہ نہیں ہیں تو ہمیں آکسیجن نہیں مل رہی ہم فوری دور سے تو گھٹکے نہیں مل رہے جو مدت ہے زندگی کی وہ بوری کر لیں گے لیکن اس کے بعد کیا حشار ہوگا وہ قرآن خود بتاتا ہے تو قرآن ہدایت کے بنا ایک دن بھی یعنی اگر کسی نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑا تو اس کو فوراں بیچینی میں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ میری اتنی عمر گزر گئی قرآن ہدایت کے بنا تو کم از کم آگے کی اپنی زندگی میں تو قرآن ہدایت پہ چلنے تو جب آنکھ کھلی جب ہی صویرہ ہے جیسی ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے کسی اور کے اوپر نے قرآن کو چھوڑ کے وہ امیجیٹلی قرآن لے کے بیٹھ جائے جو زبان آتی ہے اس کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائے اور دل سے پلٹے اپنی رب کی طرف پھر اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہتایت دے گا قرآن اس کے لئے آسان ہوگا اور اس پہ عمل کرنا بھی اس کے لئے آسان ہوگا دل میں تڑپ ہو وہ خواہش ہو یہ احساس ہے ندامت ہو کہ یا اللہ میرے سے کیا ہو گیا میں نے اتنی عمر گزار دی تیری ہدایت کو سمجھے بھی نا اب میں تیری ہدایت کے طرف آیا ہوں تو میرا ہاتھ تھام لے وہ مجھے آسان کر دیں کہ میں اس پہ چل سکوں خاص طور سے اس مہینے میں ربزان کے جس میں قرآن کا نازل ہونے کی شروعات ہوئی یہ ایک عظیم رحمت ہم پہ اللہ تعالی نے دی جس کو وہ خود کہتا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو ہم جمع کرتے ہیں یعنی بہترین خزانہ اسیمیلیشن آف قرآن ہے اس کو اندر اپنے اتار لو اس کو فرقان بنا لو اس کو کسوٹی بنا لو اپنا ایک ایک عمل اسی کسوٹی کے ساب سے کرو اور پھر تم دیکھو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کتنی اچھی ہو جاتی ہے میں آج ہم یہاں رکھتے ہیں تاریخ سا جی مناسب ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام